جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میر صاحب کیسے ہیں الحمدللہ میر صاحب ماشاءاللہ جلسے پہ آئے ہیں بڑے برکت محول ہے پچاس جلسے یکی کا ٹھیک ٹھیک تو کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ الحمدللہ بہت ہی دل کو سکون مل رہا ہے جناب حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے قائم کردہ جلسہ سلالہ میں شموعیت یہ پچاسمہ جلسہ سلالہ ہے پچاسمہ جلسہ سلالہ ہے ہر دفعہ جلسے میں کچھ نہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اس دفعہ دیکھا ہے صبح ناشتے میں دیسری انڈے اور چائے مزہ نہیں آگیا بلکل اور چائے کا کمال یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے مل رہی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جرمنی کے جلسے میں 24 آور چلتی ہے چاہے وغیر ہے یا نہیں بلکل چوبیس گھنٹے اور فری آف کاسٹ اچھا اور ایک چیز دیکھیں جلسے میں کہ وہ مثل وہ نوڈل پاستہ وغیرہ اور مثل دو تین مختلف قسم کی نشے بھی تھی نوڈل تو نہیں دیکھی اس دفعہ لیکن یہ ہے کہ وہی جو روایتی ہمارے کھانے ہیں وہ تو ہیں دال کیاول جلسہ دال اور چنے صبح کے ناشتے میں چنے ہوتے ہیں اور جناب کورن فلیکس اور ملک کھلا پڑا ہوتا ہے کھلا پڑا ہوتا ہے ہر قسم کرے ہیں اچھا کل بیسے نا وہ بچے ہیں نا وہ پاستہ بناوا تھا بچے تو بار بار پاستہ ہی کھا رہے تھے وہ جنہوں پیمے والا کل بناوا تھا اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم وہ جب جاتے ہیں دیفرنٹ بلکہ پورشن بھی ہوتے ہیں پورشن دیفرنٹ پورشن جو پرہیزی کھانے ہیں چونکہ ہم تو ادھر جاتے ہیں اسی طرح بزرگوں کے لئے پورشن بڑھے جائیں وہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں یہ کام ہے جہاں پہ ہر کوئی جا سکتا ہے تو بہت وسیع انتظام ہے بہت وسیع انتظام ہے بہت وسیع انتظام تو آج ہم دیکھ کے آئے ہیں کچن بھی اور روٹی پلانٹ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے آنے کے برکت سے اس کی ویڈیو ہم بعد میں اویلیبل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یوٹیوب پہ اچھا اور بھی اس کے راوہ جو اور کافی سارے اس دفعہ نہ ہمیں تھوڑا ٹائم نکلے تو مختلف جگہ پہ گئے ہیں ہم وہ چائے جیسے بناتے ہیں کتنی مشکل سے بناتے ہیں مشکل سے مراد کہ وہ دن رات کام کرتے ہیں دن رات کام کرتے ہیں وہاں پہ پلانٹ میں وہ بتا رہا ہے کہ تین بجے آ کے وہ آٹا گندرہ شروع کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح نائب ناظم تھے یا نائب ناظم تھے اور ہم کب بیٹا ہاں ابھی وہ پاکستانی نہیں ہے کونسا کنٹری بتا کوئی اور ہی ملک بتا رہے تھے ہاں بڑی خدمت کار بڑی خدمت کار اور فیرات گئے تا خود ہے پتہ نہیں ہم تو سوئیتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اچھا میرے سارے ایک اور بات میں دیکھے احران رہا ہوں کہ جو بہت سارے جو ہمارے جو ادھر ناربن ہمیں بلکل ایسی طرح رکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے جیسے کام کرنے مانے پر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی انجینئر ہوتا ہے کوئی وکیل ہوتا ہے آہا آہ ناربن لائف میں بلکل تو وہ اور جب وہ کام کرنے ہیں بلکل ویسے جیسے خلیفت بسیتانی کا نظر مکہ شیر ہے کہ وہ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانا ہو جی جی اس کے بدلے میں کبھی طالبے نام نہ ہو بلکل ویسے یقین کرے بلکل جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ملانگ جنہیں ملک ویسے دیوانوں کی طرح کام کرتے ہیں اور صبح سے شام تک کام کرتے ہیں وہ یہ سارا جو ساری بیلڈنگ ہے نا جماعتہ ہم دیا کہ یہ اطاعت خلافت اطاعت نظام پر بلکل بلکل جو ریجنز ہوتے ہیں ان کو جو کام دیتی ہے وہی وہ کرتے ہیں عورسی میں ان کی خوشی ہوتی ہے اور وہ خدمت دین جو ہے بجال آتی ہے اللہ تعالیٰ صاحب کی خدمات قبول فرمائے مجید مقبول خدمات دینی کی تفعیق اللہ تعالیٰ صاحب کو تعافیٰ محمد ویسے جلسے ہر جلسے بے جاب بھی آئے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہے بلکل پہلے سے کچھ نہ کچھ بہتری انسان کے اندر آتی ہے جلسوں پہ تو ہر انسان اپنی کمیوں سے غلطیوں سے سیکھتا ہے اور یہاں پہ تو ہمارے نظام میں لوٹ کرتے ہیں ہر کس کیا کمی رہ گئی تو اگلے سالوں میں اس کو دور کیا جاتا ہے دور کیا جاتا ہے بہتری لائی جاتا ہے اور وہ ہوتی اور اس کے بعد خیرت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹا چھوٹے بڑے میں ہوتا ہے نا فرق اہاں اوڈوں کے لحاظ سے آج میں تو حیران ہو گیا کہ حضور کے جو بیٹی ہیں کیا نام ہے میاں صاحب میاں وقال صاحب بلکل عام ہمارے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے تکریبا ایک گھنٹہ بات تکریباً ہوتی نہیں یہ وہ عام دوستوں میں کھڑے تھے بلکل جی جی اکثر نظر آتے ہیں عوام میں مکسر ہو جاتے ہیں جی کہنا تھا ہاں ہاں کہہ رہا ہوں پنجابی ہے نا ہم دو بیسنگلی داصل پنجابی ہے نا تو میاں صاحب کافی دیر تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے ان کی شفقت پیار معبد اور بلکل سادہ لائف بلکل تو یہ یہی چیز ہے کہ جیسے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہیں وہ بھی ساری زندگی جو مرضی ان سے چاہے مسافہ کر سکتا تھا اچھا ماشاء اللہ وہ بہت عظیم شخصی ڈاٹسا بھی اور کل مبارک دیگی صاحب جو ہمارے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ان کا ایک بڑا امیج ہے ان کا مبارک دیگی صاحب مزایع بھی شاعر ہیں ویسے بھی شاعر ہیں بیڑی پیاری شخصیت بہت پیاری شخصیت بہت پیاری بیاری شخصیت خدمت کلہ سیکلس جو ہے وہ آئے ہیں تو یقین کریں کہ وہ بالکل عام ہمارے ساتھ ہی گھنپی رہے ہیں بہتر حطوع میں میں تو دیکھ دیکھ کہ حیران رہ رہا تھا کہ یہ جماعت احمدی ہے کہ سارے وہ بہت عظیم انسان ہیں سارے سارے اللہ تعالی خود سے احمدی عظیم ہیں مگر وہ جنہیں اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھی کوئی مقام سب نظام سے جڑے رہنی کی برکات اللہ تعالی عاجزی بھی عطا کر دیتا ہے جذبہ بھی عطا کر دیتا ہے اور اس طرح سے ہمارا اللہ کے فرل سے نظام چل رہا ہے بلکل اسی طرح اور بڑے بڑے جو ہمارے نظر